اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سیف ہوں گے آج میں بنانے جارہی ہوں لازانیا یہ ہے کچھ انگریڈینز اس طرح آپ کو دکھ رہے ہوں گے میں نے لے لیا ہے چھے لازانیا شیٹس کوئی بھی برینڈ کے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے چھے شیٹس ہیں اور میں نے لے لیا ہے وائٹ ساوس اس کی ریسپی اوپر آئی بٹن میں آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ ہے چیز چیز آپ موزرےلا بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ پہ اور یہ ہے کیپسکم یہ فور کلر کی کیپسکم ہے آپ کوئی بھی کلر کی کیپسکم لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کو فور لینا اور یہ ہے چکن جس کی ریسپی اوپر آئی بٹن میں آپ کو مینشن کر دوں میری جارہی شیٹس سے اس کو زیادہ بول کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں سرپ اس کو گرم پانی میں بھگوں گی اگر آپ کی شیٹس کو زیادہ بول کرنے کی ضرورت ہوگی تو آپ بول کر دے جیگا اس طرح سے میں اس میں آلیو آل دال دوں گی تاکہ ہماری شیٹس شپکے اور بوائلنگ وارٹر اس میں آٹ کر دوں گی دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد میں اپنی لازانیا شیٹ اس میں دال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ساری دال دیں ایک سال تینچ آف سال یہ بھی اس میں آیڈ کرنا ضروری ہے جس طرح ہم پاسٹا بوائل کرتے ہیں اس سیم اسی طرح سے ایک فورک یا چھوری لے لیجیے اس سے چیک کر دیے آپ کی شیٹ دن ہو چکی ہے نہیں دیکھیں میری 50% دن ہو چکی ہے تو میں ان کو پانی سے نکال لوں گی ایک سرونگ پلاتر لے لیجیے اس میں اپنی وائٹ سوس اسی طرح سے آپ دال دیے پہلے دو ٹیبل سپون وائٹ سوس ڈالیے اس کو اس طرح سے پھیلا لیجیے اس کے بعد ہم دالیں گے لازانیا شیٹ اس طرح آپ بھی لازانیا شیٹ ڈال دیجئے اور اس کے بعد چکن ڈال دیجئے جو لوگ چکن نہیں کھاتے ہیں وہ کیمہ بھی دال سکتے ہیں اور کیمہ بھی نہیں کھاتے تو آپ کوئی بھی ویجی ٹیبل ڈال سکتے ہیں وہ ویجی ٹیبل لازانیا بن جائے گا اس طرح سے آپ کو چاروں کھونوں میں چکن ڈالنی ہے اس کے بعد ہم یہ پروسس ریپیٹ کریں گے اب میں واپس سے اس میں وائٹ ساوس دالوں گی اسی طرح سے آپ بھی دالیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پھیلا لیجئے جس طرح ہم نے پہلے پھیلایا تھا پھیلانے کے بعد اچھے سے اس کو سیٹ کر لیجئے چاروں کھونوں میں جانی چاہیے ساوس اس کے بعد ہم اس پر چیز دالیں گے موزریلا چیز میں نے یہاں لے لی ہے اس طرح آپ بھی شرڈ کر کے دال دیجئے اب اس پہ اورگیانو آپ کو ڈریزل کرنا ہے یہ جو کیپسکم تھی دیکھئے میں نے اس طرح اس کو کٹ لیے اتنا موٹا میں نے اس کو کٹا ہے اور میں نے اس کو چاروں کونوں میں سجا دیا ہے آپ کوئی بھی کلر کی کیپسکم لے سکتے ہیں اس طرح اس کو کانرز میں دال کے واپس سے آپ کو اس پہ چیز دانیے چاہے وہ چیز ہو چاہے وہ موزریلا شرڈ کر کے آپ کو اس کے اوپر دال دینی ہے واپس سے اس پہ ہم لازانیا شیٹز دالیں گے ہاف کٹ کر کے پہلے ایک دالی اس کے بعد ہاف کٹ کر کے اس کے ساتھ دالی واپس یہ پروسس ریپیٹ ہوگا وائٹ ساوس چکن 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 کیاپسکم آنٹ اس طرح سے آپ کو بھی بنانا ہے یہ دو تین لیئرز اس کی بنتی ہیں جتنی لیئرز بنیں گے اتنا ہی ہو مزے کا بنے گا میں نے یہاں تین لیئرز بنائی ہیں اس طرح چکن آپ کو کارنرز میں ضرور دالنا ہے اور اس طرح چیز اوپر دالنی ہے آپ کوئی بھی چیز لے سکتی ہیں یا چیدر یا موزریلا اور ہرپس دال کے واپس سے اس کو کیپسکم سے سجا دینا ہے ایسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے تین لیئرز بنائی یہ تھرڈ اور لاسٹ لیئر ہے اسی طرح میں نے نیچے شیٹز لگائی شیٹز لگانے کے بعد وائٹ ساوس اس طرح اوپر دال دی اور اس کو اچھے سے چاروں کونوں میں پھیلا دیا اچھے سے کارنرز میں دال لیئے کارنرز رائے نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد واپس سے لاسٹ لیئر چکن کی اس کی ریسپی آئی بٹن میں دی ہوئی ہے میں نے پلیز وہاں سے چیک کر لیجئے اور پھر اس کے اوپر میں چیز دال کے اس کو اوون میں رکھ دوں گی پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آئی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے مجھ بھولئے گا اس کے بعد لاسٹ تینگ میں اس پہ چیز دال دوں گی میں نے نیچے چیز اور موزریلا چیز دونوں دالی ہیں اور اوپر سے لاسٹ تینگ جو کیپسکم میں نے دال کے اس کے اوپر تھوڑا سا اوریگینل ریزل کر دیا پارسلے جو کہ بہت آپشنل ہے اس طرح میں نے اس کو کارٹ کے اوپر سجا دیا ہے آپ دھنیا بھی لگا سکتے ہیں لیکن پارسلے اس میں ایک اچھا فلیور دے گا اس طرح سے آپ اس کو کٹ کر کے اوپر گارنش کر سکتے ہیں گارنشنگ کرنے کے بعد اب میں آپ کو دو ٹپس دے دوں گی جو کی امپورٹنٹ ہے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ آئل دال کے اس کو اچھے سے برش کر لیجئے تاکہ یہ چیز اس پہ چپک نہ جائے اس کے بعد سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ آپ اس میں توٹ پیک دال سکتے ہیں اور اس کو فلیور پیپر اوپر لگا سکتے ہیں تاکہ وہ چیز بلکل بھی نہ چپکے یہ دو ٹپس ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کی چیز فلیور پیپر پہ نہ چپک جائے بیکنگ کے ٹائم پری ہیٹڈ اوون پہ میں دال دوں گی 180 ڈگری سالشیس کے لیے 25 to 30 منٹس کے لیے یہ دیکھیں اب میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں 20 to 30 منٹس ہو چکے ہیں دیکھیں چیز بلکل بھی نہیں چپکی ہے فلیور پیپر سے اور چیز اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی جو ٹوٹ پیکس تھے وہ سب نکال دیں گے کیونکہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے واپس سے ہم اس کو بیک کریں گے 10 to 15 منٹس کے لیے یا پھر جب تک یہ گولڈن براؤن اوپر سے نہ ہو جائے لازانیوں بن کے تیار ہو چکے آپ بھی منائیں اور کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا آپ نہ خیال رکھیں اللہ حافظ اور تھمز اپ کرنا مد بولیے گا